اسلام علیکم ناظرین آج کا پروگرام تاریخ کے آنے میں لے کر جبران بشیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں میراج کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ شبیب میراج کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے اور کتنی فضیلت والی یہ رات ہے تمام اہل اسلام کے لیے اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے حوالے سے ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ شبیب میراج کیا ہے یعنی کہ میراج سے اوپر لے جانے کا رستہ ہے سیری ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں میراج کہتے ہیں لائلہ تنم یعنی کہ لائلہ رات کو کہتے ہیں اسی حوالے میں اثرہ کے معنی رات کو لے جانے یا چلانے کے ہیں سفر رات کو ہوتا ہے اس لیے اس کو اثرہ کہتے ہیں یعنی قرآن مجید میں اس کو اس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گیا میراج عروض سے نکلا ہے جس کے معنی اوپر چڑھنے کے یعنی کہ سیڑھی حدیث میں آپ سے خرد لیا مجھ کو خرد لی ہے مجھ کو اوپر چڑھایا گیا مربی ہے اس لیے کہ اس کا نام میراج ہے آیت مبارکہ میں تین قابل توجہ باتیں ہیں اسرا عبدی ہی اور لیلت اسرا رات کو جانا اور لیلہ سے مراد رات ہی کو ہے لیلہ کا لفظ دو زبر کی وجہ تھے رات کی قلت کو بیان کرتا ہے یعنی رات کے وقت رات تھوڑے حصے میں یعنی رات تو رات اس میں سیر کرانے کا دعویٰ رب الزلجلال کا ہے چونکہ سفر میجرال قول ہے اس لیے رب کینار نے پہلے اپنی تسبیح بیان فرمائی تاکہ پڑھنے والے مسئلے والے کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ جس ذات برحق نے سیر کرائی ہے وہ ہر قسم کی کمزوری ناکامی خامی نفت سے پاک ہے اس لیے ایسی سیر رات اور رات کرا دینا ناممکن اور مشکل نہیں ہے صرف مسجد الحرام سے مسجد اقصہ کی طرف لے جانے کا سفر دو مہا کا ہے اگر اس کو پیسے سفر کیا جائے تو دو مہینے کا رستہ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ اگر مدیم مکہ سے مسجد الحرام یعنی کہ مسجد اقصہ تک اگر مسجد اقصہ تک سفر کیا جائے تو دو مہینے کا سفر ہے جو ایک رات میں تیہ ہوا تو یہ ایک ناممکن سی بات تھی ایک ناممکن ہے مگر اللہ پاک نے اپنی سفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میرے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے وہ ہر چیز کے نقص اور ہر قسم کی خامی سے پاک ذات ہے تو ناظرین آگے ہم بڑھتے ہیں کہ یہ سفر آگے کہاں بڑھا آسمان کے اوپر جب براغ کے بعد جبریلی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیڑھی لگائی اور اس مہراج کے لائے کے مہراج کے جریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے تو تاریخ دان لکھتے ہیں قرآن پاک میں بھی ہے کہ آیات مبارکہ تیس میں سورت قطبہ کی آیات نمبر سیونٹی سیون اور سورت الاشرہ کی آیات نمبر فکٹی ٹو سورت حود کی آیات نمبر ایٹی ون اور سورت حجر کی آیات مبارکہ نمبر سکسٹی فائی دیکھی جا سکتی ہے ان آیات مبارک میں حضرت موسیٰ علیہ سلام اور حضرت لوت کا واقعہ بیان ہے سورت دہان میں نازل موسیٰ موسیٰ سورتوں سے ہوا جو اس مرحلہ میں مقیم تھی ان میں نمائی شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا ایک مکمل نمونہ تھی چہرے اور جسم کی ساپ میں کسی پیلو جے کوئی نقص نہ تھا جبریل امین نے بتایا کہ یہ آپ کے مورس عالی ہیں بزرگ کے دائیں بائیں لوگ تھے دائیں جانوں کو دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں جانوں کو دیکھتے تو روتے تو فرمایا یہ کون شخص ہیں حضرت جبریل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے اور جب بدکار لوگوں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں پھر آپ نے تفصیل مشاہدہ کیا ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھیتی باری کرتے ہیں اور کھیتی باری کاٹ رہے ہیں جتنی کاٹ تے ہیں اتنی ہی زیادہ اور بڑھتی جاتی ہے پوچھا یہ کون ہے فرمایا یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں پھر دیکھا لوگ جن کے سر اور سر کتلے جا رہے ہیں پوچھا یہ کون ہے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگردانی ان کو نماز کیلئے روکتی تھی یعنی کہ ان کو اٹھنے نہیں دیتی تھی یہ نمازوں سے خافل تھے کچھ اور دیکھے جن کے کپڑوں میں آگیر پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے اور جانوروں کی طرح گھاس چل رہے تھے پوچھا یہ کون ہے کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال و زکاة میں خیرات نہیں دیئے کر دی تو ناظرین ہم اس پروگرام کو لے کے اور آگے بڑھیں گے اتنا دلچسپ اور اتنا اچھا پروگرام ہے کہ جسم کے بال اور روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے جیسے باتیں سنتے ہیں جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہم اس سے کبھی سبق نہیں سیکھتے ہم قرآن مجید کی آیات پر عمل نہیں کرتے جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ہم صرف پڑھ کے اور پھر دنیاوی عمل میں لگ جاتے ہیں تو ایک دفعہ غور سے ضرور پڑھئے ان واقعات کو ضرور پڑھئے تاکہ آپ کے اندر کا ہمارے اندر کا انسان جاگ جائے اور ہم اللہ تعالیٰ سے مرنے سے